پولیس اسٹیشن بنی میں تھانہ دیوس ہوا میں نکت تھانہ دیوس پروگرام کس دارت ایس ڈی پہ بسولی نہ کی جمعو کشمیر پولیس کے پبلک آٹریز پروگرام کی ایک کڑی کے طور پر زلہ کٹ ہوا کہ بنی پولیس تھانہ میں تھانہ دیوس کا انقاد کیا گیا جس میں سرپینچ و پینچو کے علاوہ ڈی ڈی سی بنی نے بھی اس اجلاس میں شرکت کیا تقریب کے دوران مختلف امور جیسے نوجانوں میں منشاعت کے لط اور سماج میں بڑھتے برائیوں پر اور دیگر عوامی خدبات پر تبادلہ کھال کیا گیا جیسے ہمارے ایسیدو صاحب اور ان کے سٹاف نے کام کیا یہاں ان کی تعریف صاحب نے کی تو میں بھی ان کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے سر میرا جو پیلچائت ہے وہ نوانگ نارت ہے کھڑوہ سے لے کر سرکل بدروہ بھی آدھا اس میں آتا ہے تو ہماری ڈیمانڈ سر کچھ زیادہ نہیں ہے وہاں جو سینکشن ہوئی ہے پوشٹ سر تو وہاں بیلڈنگ جو ہے وہ چھوڑا سا بنائے جائے تو وہ بڑی ضروری ہے سر جمین 25 مال 12 مرلے اپنے وینیفیٹ کے لیے بیچی تو اس کے ایفیڈیفٹری جو ہیں وہ پلیس کو ملے ہیں اور وہ کرمینل جب سٹے لگا لیتے ہیں میرا کہنے کا تطرہ یہ ہے کہ جب ایک کرائیم کرتا ہے تو پلیس اس کرمینل کو امیریٹلی ریسٹ کرے یہ نہ کہ وہ موقع لے کے جوڈیشلی سے سر سٹے لے رہے ہیں تو میں یہ ایک روکیسٹر ہے میری آپ سے کہ وہ اس چلان کو ویکیڈ کر رہے جائے اور جتنی جلدی ہو سکے ان ٹرمینلز کو 59 کروچرز جتنے بھی ہیں تر ان کو تھوڑی جیل کی ہوا بے دکھائے جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو بنی میں سر جیسے چرس کا دھنڈا چلتا تھا ایسے تو صاحب نے بہت اچھا کام کیا یہ تاریف نہیں ہے یہ میں کوئی تاریف نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جنگ آفسرز یہاں پہ ڈپیوٹ ہوں گے اور جنگ ہی اعتیاس بدلتے ہیں اور جنگ ہی کچھ چیننگ لانے کی کوشی کرتے ہیں بلکل بلکل سر وہ بہت ہی ضروری ہے اور سر میں جانا نہیں بولوں گے میں اتنا بولوں گے آپ ہر منتھ آئیں اور جو اتحانہ دیس ہیں جو کرتے رہیں جو ہمارے لوگ ہیں جو کسی دیس کے مسئلے ہیں جو سر لیکن خبر مجھے کونے کونے کی ہوتی ہے پتہ مجھے سارا ہوتا ہے کہاں کیا ہوتا ہے پرابلم جو میں نے دیکھتی یہاں پہ پچھلی وار بھی یہاں پہ میں نے دربار کیا پہلے اپنے لوگوں سے ملا یہاں پہ جو یہاں پہ پرابلمز ہیں ایک تو جیسے آپ نے بتایا ہیلمٹ کے بینہ لڑکے گاڑیاں چلاتے ہیں تو کل سے یہ ابھیان شروع ایس اچو صاحب کو میں بتاؤں گا کی کس طریقے سے اس کو چلانا ہے ابھیان کو بدوڑ ہیلمٹ کوئی بھی نہیں چلنا چاہیے کیونکہ ہیڈ انجری سے جو ہوتی ہے جو بھی انجری ہوتی ہے وہ فیٹر ہوتی ہے اور بڑی ساری ڈیس تو پچھلے ڈیڑھ مینے نے جب سے میں نے جوئن کیا ہے ہیڈ انجری سے ہوئی ہے کوئی چار پانچ ڈیس تو ہوتی ہے تو ایک ابھیان ہم نے بسولی میں بھی چلایا ہے اب وہ ابھیان بنی میں بھی چلے گا بدوڑ ہیلمٹ جو بھی ہوں گے ان کو بقائزہ چلان کیا جائے گا دوسرا آپ سب سے بھی گجارش ہے کہ جب آپ کے بچے باہر نکلتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہیلمٹ پہننی ہے کی نہیں پہننی ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے پریوار سے ہی شروع کرنا ہوگا کیونکہ پہلے پریوار سے شروع ہوگا پھر سماج میں جائے گا پھر پوری آپ کی بنی تصیل میں ہوگا پھر بسٹک میں ہوگا پھر دیش میں جائے گا یہ چیز یہ ابھیان گھر گھر سے شروع ہونا چاہیے اور ہر پیرنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں پہلے تو انڈر ایج کو بائک بغیرہ گاڑی بغیرہ نہ دیں کیونکہ پہاڑی ایریہ ہے جہاں ایون ٹرائی بھی کرنی ہے تو وہ گرونڈ میں کرنی چاہیے ٹھیک ہے انڈر ایج کو ویسے بھی جب تک اس کا لائسنس نہیں بن جاتا اس کو گاڑی نہیں دینی چاہیے آپ کی جانکھری کے لیے میں بتا دوں کہ اگر کوئی انڈر ایج گاڑی چلاتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو پچیس ہزار پیا جرمانہ ہے اور تین میلے کی سزا ہو سکتی ہے جس کے نام پہ وہ گاڑی ہے جا جس نے اس کو جو گاڑی دی ہے اس کو تین میلے کی سزا تک ہو سکتی ہے تو آپ کے مادیم سے کیونکہ آپ اس سوسائٹی کے کرندھار ہو آپ کی بات آپ نمائندے ہو پبلک کے چنے ہوئے آپ اپنے اپنے ایریاز میں اس بات کو پھیلائیں ایک تو جب بھی بچے گھر سے باہر نکلے ایک تو انڈر ایج کو کاڑی نہ دیں وائک نہ دیں اور دوسرا جب بھی بچے آپ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ ان کو ہیلمٹس پریوں کرنے کے لئے دیکھیں اور انچور کرنے کی انہوں نے ہیلمٹ پہنی ہے تاکہ ہیٹ انجری جو ہے وہ فیٹل ہوتی ہے اگر ہیلمٹ پہنی ہوگی تو بندہ بچ جاتا ہے اگر ٹانگ میں لگی تو بچ جاتا ہے سیر میں لگی ہے تو فیٹل انجری میکسیمم ہوتی ہے اس لئے ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے تو اس کی شروعات اپنے گھر سے ہی شروع کی جائے اپنے مولے سے شروع کی جائے اپنے ٹاؤن سے شروع کی جائے اور پھر جیسے یہ سینئر سیڈیزن اتم چند جی نے بتایا کہ انہوں نے کسی کو ٹوکا تو یہ چیز بھی ہونی چاہیے ہم سب جو ہم میڈل ایز کے بندے ہیں ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں کوئی اجنبی بھی دیکھتا ہے بینہ ہیلمٹ کے تو ہم اس کو ٹوکیں کیونکہ جان بہت تیمتی ہے زندگی بار بار نہیں ملتی ہے تو پہلی تو ہیلمٹ پہننے انشور کرائیں کہ آپ کے ایریے میں ہیلمٹ پہننے کیونکہ یہ ایک جان بیابرن ابھیان ہونا چاہیے اس کے لئے بھی جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں جان بچائی جا سکتی ہے اگر ہیٹ سرکشت ہے دوسری چیز جب گاڑیاں چلاتے ہیں تو ریش اور نیگلیجن ڈرائیونگ نہ کریں گاڑیوں میں اوورلوڈنگ نہیں ہونی چاہیے گاڑیوں میں اگر کوئی پرابلم ہے کسی روٹ پہ کم گاڑیاں چلتے ہیں پیٹ ٹائم میں جب جہاں آفیس ٹائم میں اگر گاڑیاں چلتے ہیں تو اس ٹائم میں اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ آٹیو اے آٹیو کی نولیج میں اے آٹیو کا ڈھوہ بیٹھتے ہیں ان کی نولیج میں لانا وہ ہم پرابر چینل سے اس کو بھی لائیں گے تاکہ سفیشنٹ گاڑیاں ہو تو اوورلوڈنگ کی پرابلم بی کارز میں کم ہو جائے دوسری جب آپ آپ کے بچے گاڑیاں چلاتے ہیں جب آپ خود چلاتے ہو تو آپ کو سیٹ بیلٹ کا بریو کرنا چاہیے کیونکہ سیٹ بیلٹ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جب آپ نے پین نہیں ہوگی تو جب کسی میں بھی کلوجن ہوتا ہے گاڑیوں میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ سیٹ بیلٹ آپ کا آگے کا جو جھکا جو آپ کا ٹکر ہوتی اس کا ایمپیکٹ اتنا پڑتا ہے کہ بندہ آگے کی طرف جھکتا ہے تو اس سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو جب سیٹ بیلٹ پہننی ہوگی تو وہ پیچھے ہی رہے گا اپنی جگہ پہ اس سے اس کو نقصان ہونے کی سمبھاونا کم ہوتی ہے اس لیے سیٹ بیلٹ سو ریئر ویکس کا کنسپٹ ہے ٹھیک ہے تو سیٹ بیلٹ ضرور پہننے ہیڈ لائٹ جو پریوک کرتے ہیں گاڑیوں میں ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں نا فول لائٹ نہیں فریوک کرنی ہے اس میں سمبھا لی لائٹ یوز کرنی ہے جب آپ رات کو ٹریبل کرتے ہیں اگر ہیڈ لائٹ دونوں نے جلائی ہو اس میں بھی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بلرڈ ہوتا ہے اور گجارش ہے کی مارکٹس میں جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں یا بینس مین ہیں سڑک کی دونوں طرف پارکنگ نہ کریں سڑک سے چلنے والے کیونکہ یہ مین روڈ ہے مین روڈ سے جو باقی ہوتوں سے آپ کے باقی والے ارجائننگ بلیجز سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی سی روڈ پہ چلے گے جب آپ دونوں طرف گاڑیاں لگائی ہوتی ہیں تو اسے کنجسٹیڈ ہو جاتا ہے روڈ پیڈیسٹریانز بھی وہی پہ چلتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف سے ایک ابھیان چلنا چاہیے ایس اچو صاحب کی طرف سے ایک ابھیان چلنا چاہیے کہ جو پارکنگ ہے وہ سنگل سائیڈ ہو اس میں لائن لگوا دی جائے دسٹک ایڈمیسٹریشن کو ساتھ میں لے کے لائن لگوا دی جائے تاکہ پارکنگ کا ایریا ایک الگ ہو جہاں پہ لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر سکیں اس کے علاوہ پارکنگ کے لیے جگہ دیکھی جائے دسٹک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے کہ کہاں پہ پارکنگ ہو سکتی ہے کون سے وہ آپ کے یہاں پہ کھلے میدان ہے جہاں پہ آپ کی پارکنگ ہو سکتی ہے جو ڈیزگنیٹ کر دی ہیں پارکنگ سلوٹس کے لیے روپ میں تاکہ سٹی میں جو آپ کے ٹون میں جو آپ کی کنجیشن کی پرابلم سے دور کیا جا سکے جو پیڈسٹرینز رام سے چل سکیں ایک گزرگ بندہ جا کوئی ہلپ لیس بندہ جا کوئی ہنڈی کیپ بندہ جس کو چلنے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے تو اس کو سڑک پار کرنے میں دکت ہو جاتی جب کنجیشن ہو تو وہ ساری دکتیں دور ہو سکے اور ایکسیڈنز سے بھی بچا جاتی جہاں تک بات چوکیوں کے کھولنے کی ہے وہ بات ہم نے نوٹ کر لی ہے اور ہم اپنے سینئر افسرز کے نولیج میں دھوارا لائیں گے آپ نے بتایا کہ یہ پچھلے دیس سال سے مسئلہ چل رہا ہے ہم پھر سے ریٹن میں پر چینل اس کو ہم سینئر افسرز کی نولیج میں لائیں گے اس کے علاوہ جو آپ کے روز کے مدد ہے جیسے آپ بتا رہے ہو کہ یہاں پہ کچھ حد تک بیچ میں ڈرگز پہ کام بھی ہوا ہے پہلے آویرنیس پہلانا سکول سکول میں کالیس کالیس میں جا کے آویرنیس پروگرامز کیے جائیں تاکہ جو پندرہ سے انیس سال جا بیس پچیس سال کی بچہ ہوتا وہ جیادہ سسیپٹیبل ہوتا ہے درگز کی طرف اکرشت ہوتا ہے جب سکول میں آویرنیس پروگرامز چلائے انگزائیٹی کریوسٹی تو ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں اس کے لیے اچھی نہیں ہیں اس میں سیول سوسائیٹی کا بھی رول آپ سب کا رول آپ پبلک کے نمائندے ہو آپ سب کا رول بڑا اہم ہے سکول کالیس میں تو ہم چلائیں گے یہ ابھیان لیکن گھر سے بھی آپ نے ابھیان چلانا ہے اپنے بچوں کو چیک کرنے اپنے رشتیداروں کے بچوں کو چیک کرنے اپنے پڑوسیوں کے بچوں کو دیکھ نے ہے اگر یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کا بچہ ہے تو وہ پیتے ہے تو وہ ڈرگ لیتا ہے تو آپ کے لئے خطرہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بچوں کا ساتھ ہوتا ہے ایک بچہ ڈرگ لیتا ہے تو کریافتی کے کارن دوسرا بچہ بھی لے سکتا ہے تو اس چیز کو نظر انداز مت کریں کہیں بھی آپ کو کوئی بچہ دیکھ جاتا ہے کسی کا بھی بچہ دیکھ جاتا ہے درگ لیتے ہوئے تو اس کی جانکری آپ پولیس کے دیں اس کو آج کل بڑے اس کے لیے آگے ہوئے ری ہی 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 ہے تو وہ ساری چیزیں ایک تو بھیان چلائے جائیں گے اس کے لیے کولز میں کالجز میں اور دوسرا اس کے خلاف جو مہیم ہے وہ جاری رہے گی جو ڈرگ پیڈلر سے ان کو پکڑا بھی گیا ہے اور بوشی میں بھی ہم آپ سے یہ تبقو کرتے ہیں آپ کیونکہ سوسائیٹی کا پارٹ ہو ہمارے آئیز این ایرز ہو آپ کی طرف سے انفرمیشن ہمیں آنی چاہیے ہم تو کری رہے ہیں اس پہ کام لیکن آپ کو بھی کوئی دیکھتا ہے تو آپ نے پولیس کی نالیز میں لانا ہے تا کہ ہم مل جل کے ایک ابھیان چھیڑ سکے تا کہ اس برائی سے بچا جا سکے اور اپنی آنے والی پیڈی کو اس سے بچا یا جا سکے باقی آپ نے سچو صاحب کی تعریف کی ہے ان کے کام کی تعریف کی ہے تو میں دیپارٹمنٹس ہیں ان کو بتائی جائیں گی ان کو بتایا جائے گا ان کا افغط کرا جائے گا کہ یہ پرابلم ہیں ان میں کیا سلوشن ہے اس کو فائنڈ آٹ کیا جائے یہ ہی کہتے ہوئے میں اپنی باننی کو برام دوں گا سڑکے آنگن بنانا چاہتے ہیں مزبوط اور شاندار تو پھر زڑا بھی نہ کریں ان پزار کیونکہ پرو بیلڈرز لائے ہیں آپ کے بنی میں آپ کے لئے امبوجا سمنٹ سے بنے مجبوط پولو گروڈ ٹائلز اور فنس پول تو پھر دیر کس